نمازکار آپ کے ساتھ میں عدد ہی تیاغی ہوں پچھلے دس دنوں میں بزنس ٹائکون قوتم ادانی نے قریب ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر گوائیں ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر یعنی قریب دس لاکھ کروڑ روپے قوتم ادانی کا سامراج جو ہے تو سو سترہ بلین ڈالر کا تھا یعنی قریب اٹھارہ لاکھ کروڑ روپیوں کا یہ دنیا کے ایک سو پچاس دیشوں کی جیڈی پی سے بھی زیادہ تھا دنیا کے ایک سو پچاس دیشوں کی جیڈی پی سے بھی زیادہ لیکن ہندن باغوی سرچ کے ریپورٹ کے بعد تصمیر بدل گئی ہے نہ ان کے پاس اب ایشیا کی بادشاہت ہے اور وہ ٹاپ ٹوینٹی کروڑ پتی کی جو لسٹ ہے اس سے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں ادانی گروپ کو بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اس بڑے نقصان سے فائدہ کسے ہوا ہے ادانی گروپ کو جو نقصان ہوا ہے درسل اس سے فائدہ ہندن باغوی سرچ جیسی کمپنی کو ہوا ہے کیونکہ ادانی گروپ کو ہونے والا نقصان ہندن باغوی سرچ کے لیے منافع میں تبدیل ہو رہا ہے اسے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی انویسٹرز کو ہونے والے نقصان کا فائدہ ایک امریکی کمپنی کو مل رہا ہے ہندن باغوی سرچ کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ سنس تھا دنیا کی بڑی کمپنیوں کے خلاف نیکٹیو ریپورٹ چھاپ کر منافع کماتی ہے یہ کمپنی ویوادوں میں رہی ہے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکا میں بھی یہ سٹوری لگاتار بڑی ہو رہی ہے اور میں شوات میں یہ سپشت کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر گوتم ادانی نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو خانون اپنا کام ضرور کرے گا لیکن فیکٹ کیا ہے فیکٹ یہ ہے کہ ہندن باغوی سرچ کا کوئی بھی آروپ کہیں بھی ثابت نہیں ہوا ہے اور ادانی گروپ اسے نقار رہا ہے انگریزی میں کہتے ہیں he said she said یعنی دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں سیوی اور آر بی آئے روزر بینک آف انڈیا جانچ کر رہے ہیں سیاست اپنی دکان چلا رہی ہے اپنا فیصلہ سنا رہی ہے اور ان سب کے بیچ ایک عام ناغریک ہے عام ویکتی ہے جو کنفیوز ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ گوتم ادانی کیا بھارت کے لیے شرم ہے یا پھر گورو ہے اور یہی اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال ہے یہاں ہم اس دیش کی بات کر رہے ہیں جو کریب تیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے اس دیش میں گوتم ادانی جتنی دولت حاصل کرنا کچھ لوگوں کو کھٹک سکتا ہے لیکن یہاں ویڈمنا بھی ہے ویڈمنا یہ ہے کہ ویڈیشی رئیس ہمیں نہیں کھٹکتے ہیں انہیں ادھارن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا بل گیٹس کو سپھلتا کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایپل کے سٹیو جوبز امیزون کے جیف بیزوس کے سکسس سٹوری کئی بار سنائی جاتی ہے ان سے سیکھنے کی بات کہی جاتی ہے لیکن ان کا ویپار بڑھنے سے ہمیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جبکہ اس کے ٹھیک اولٹ ادانی گروپ جیسی بھارتیے کمپنی جب بھارتیوں کو روزگار دیتی ہے تو اس کا سیدھا اثر بھارت کی ارتھ ویوستہ پر پڑتا ہے اسے سمجھنے کے لیے میں نے ادانی گروپ کے بہیخاتے کھنگالے اور جو انفرمیشن جو جانگاری مجھے ملی وہ اب میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے جا رہے ہیں ادانی گروپ نے قریب پیتالیس ہزار بھارتیوں کو روزگار دیا ہے اور اس نے ان امپلوئیز کو کل ملا کر دو ہزار سات سو کروڑ روپیوں کا بھوکتان کیا ہے اب سوچیں اتنے پیسے اگر ایپل امیزون یا ویدیشی کمپنی کے پاس جائیں گے تو اس سے بھارتیے ارتھ ویوستہ کو نقصان ہوگا لیکن جب ایک بھارتیے کمپنی بھارتیے ایمپلوئیز کو اتنے پیسے دیتی ہے تو اس سے نہ صرف ان ایمپلوئیز کا گھر چلتا ہے بلکہ جو بھارتیے ارتھ ویوستہ ہے اس کا بھی وکاس ہوتا ہے میں ایک بات پھر اس پشٹ کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی بھارتیے ہو یا کوئی ویدیشی ہو اگر اس نے منافع کمانے کے لیے غلط راستے کا استعمال کیا ہے تو اس پر ایکشن ضرور لیا جانا چاہیے سخت سے سخت کاربائی ہونی چاہیے لیکن اگر فراد کی ثبوت نہیں ملتے ہیں تو ایسے میں کسی کو صرف اس لیے بھلا برا کہنا کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کی کمائی کئی گناہ بڑھ گئی ہے یا پھر اس لیے کہ کچھ نیتاؤں کی سیاسی دکان اس سے چلتی ہے یا پھر اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ایک بھارتیے کی ہار میں بھی جیت دکھائی دیتی ہے اسے صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ میں آپ ہی پر چھوڑتی ہوں ایک اور بات میں نے ایک لمبا سپے ویدیشی زمین پر بتایا ایک قصہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے جا رہی ہوں سوچزلین میں اولمپک کپٹل کے طور سے جانے جانے والے لوزان میں میں ویٹھیں انٹرناشنل اولمپک کمیٹی جسے آپ آئیو سی کی نام سے بھی جانتے ہوں گے یہ اس کا ہیڈکووارٹرز بھی ہے اور وہاں پر ٹاپ سپانسرز ہوتے ہیں انٹرناشنل اولمپک کمیٹی کے جو کی جیسے کی میں نے کہا کہ اولمپک گیمز کا آئیو جن آئیو سی کرتی ہے تو اس کے ٹاپ سپانسرز جو تھے انہیں لے کر چرچہ چل رہی تھی جس میں کی دنیا بھر کے برانڈز تھے جس میں جب چرچہ ہو رہی تھی تو جیک ماں کا نام لیا جا رہا تھا جس میں چائنیز انویسٹرز کی بات کی جا رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ جن جن دیشوں کے برانڈز کی بات کی جا رہی تھی ان دیشوں سے آنے والے جو میرے سہیوگی تھے اس دسکاشن میں وہ کافی خوش لگ رہے تھے وہ خوش اس لیے لگ رہے تھے کیونکہ یہ جو برانڈز تھے ان کمپنیوں کو ریپریزینٹ کر رہے تھے ان کمپنیوں کو ایک طرح سے اس دیش کی پہچان بن رہے تھے ایسے میں جو بہت اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے انہیں اپنی دیش پر ان برانڈز کے مادھی ہم سے گھر کرتے ہوئے دیکھا تو جو ایک سوال میرے مند میں آیا وہ یہ آیا کہ کاش کوئی بھارتیے کمپنی بھی ایسا ہوتی جو آج جس ڈسکاشن کا حصہ ہوتی اور مجھے ابھی دکھ یاد ہے تب میرے مند میں امبانی گروپ کا خیال آیا تھا اور یہ خیال اس لیے آیا تھا کیونکہ نیتا امبانی جو تھی وہ تبھی بورڈ میمبر منی تھی اور پھر کچھ سالوں بعد میں نے دیکھا گودہ مادانی دنیا بھر کے رئیسوں کو پیچھے چھوڑ کر جب نمبر ون بنے تو یہ قصہ پھر میرے زہن میں آیا اور تب یہ بھاو آیا کہ کاش اس دن بھی کوئی بھارتیے کمپنی نمبر ون ہوتی تو میں بھی بہت گرد کے ساتھ یہ کہہ پاتی کہ he or she comes from my country تو وہ پراؤڈ کا فیلنگ پراؤڈ کی جو فیلنگ تھی میں بھی محسوس کر پاتی ہم بات ہنڈن بگ ریسرچ کی کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہاں پر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس خبر کی باریکی کو سمجھئے کسی کو ویلن یا وکٹم ڈکلیئر کرنے سے پہلے یا ماننے سے پہلے کسی بھی خبر کے جو پہلوں ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی کوشش آپ کو سمجھانے کی میں نے اپنے اس وشلیشن کے مادھیم سے کی ہے کیونکہ جب ہنڈن بگ ریسرچ کی ریپورٹ کی بات کی جاری ہے تو ایک طرف ادانی گروپ کی بات کی جاری ہے اور بھولے نہیں اس میں بھارتیہ انویسٹرز کو ہونے والے نقصان کی بھی بات کی جاری ہے ایسے میں آپ سے بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ میں آگے بھی اس خبر کو ٹریک کرتی رہوں گی اور اس خبر سے جڑا ہر باری پہلو پوری نشفکشتہ کے ساتھ آپ تک پوری سمرپن کے ساتھ پوری سمرپن کے ساتھ آپ تک پہنچاتی رہوں گی آپ نے مجھے بہت پیار اور سہیوگ دیا ہے آپ فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام کے مادیم سے مجھ سے جڑتے رہے ہیں اور اب آپ یوٹیوب کے مادیم سے بھی مجھ سے جڑ رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اور بس میں اتنی امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ کا ساتھ اور آپ کا پیار اور آپ کا سہیوگ میرے ساتھ بنا رہے گا آگے بھی اسی طرح کے ویڈیوز پوست کرتی رہوں گی اس کور سے جو اپ ڈیٹس جو ہے وہ بھی پہنچاتی رہوں گی ابھی کے لیے میرے ساتھ اتنا ہی جو ہے